ہلو اور اسلام علیکم کیسے ہی آپ سب لوگ امید ہے سب بالکل ٹھیک ہوں گے خوش اور بہت ہی واضح میں ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھیں خوشی ہوں والی سندگی دیں آمین سمب آمین تو جناب جی میں بنا رہی ہوں یہاں پہ مگئی کی روٹی تو یہ ایک پیالی آدھی پیالی میں نے آٹے کے لے لیا ہے اور آدھی ہی پیالی کہلیں گے ایک پیالی بار کے میں نے مگئی کی آٹے کے لے لیا ہے تو دونوں کو میں اچھے سے مکس کر کے تو میں اس کو نیم گرب پانی میں اور اس کے اندر نلوں گی چار سے پانچ جم الب چینی کے اور اس کو نیم گرب پانی کے ساتھ گھول لوں گی اور اس کو میں اچھے سے کہہ لیں کہ ہارڈ بھی نہ ہوں اور سوفٹ بھی نہ ہے اس کے سنٹر میں ہوں میں اسا گھول لوں گی ٹھیک ہو گیا جی تو اس کے بعد اس کو میں شوپر میرے پاس جو پیپر ہوتا ہے وہ اٹھ پس نہیں ہے تو میں نے دیسی کام کیا شوپر کٹا شابر کا کیسے کان کٹے نیچے سے بھی کٹا اور اس کو میں نے نیچے بچھا کے آئل لگا کے اس کو پربیل لوں گی میں وہ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ وہ بھی آپ کو دکھنے کو نظر آئے گا اور میں نے اگون لیا میں نے آئل لگا دیا اس کو تو اب یہ شہریار صاحب میرے پاس ماما مجھے بھی آٹا دے دو مجھے بھی آٹا دے دو مجھے بھی اور یہ اشاءال اور تمور صاحب کی حرکتیں دیکھیں تو بات ہو بہا اللہ معاف کر جائے یہ بلکل بھی درست نہیں ہو سکتے دونوں سیم ہیں دونوں سیم سیم کھیلتے ہیں اور شہریار ان سے ڈیفرنٹ ہے ان کی بنتی نہیں ہے پس میں شہریار اور اشاءال کے بلکل بھی نہیں بنتی تو جناب جی میں نے موٹو سا پیڑا لیا تو جناب جی میں بتا رہی تھی آپ لوگوں کو میں نے یہ شاپر کٹا اور میں نے موٹو سا پیڑا لیا اور اس کے پر آئل لگا رہی ہوں میں تو اچھے سے آئل سپریڈ کر کے تو میں چیک کیا کہ مجھے یاد ہے میں نے چیک کیا کہ چینی پروپر ہے کہ نہیں پھر مجھے یاد ہے پھر میں نے چیک کیا تو تھوڑی سی کام تھا پھر میں نے اس کے اوپر ہی ڈال دی تو جب وہ بنی تو وہ اس سمجھے جیسے نارملی جو مکہی کروٹی بنتی ہے اس سے زیادہ اس کا مزا آیا تھا جیسے سینٹر میں چینی ڈال دی ہے اور ایسی ہلکال کا سا اس کو بیل دی ہے پریس کار کے تو ادھر یہ گناب بھائی کا اور ایک کامران کا کامران کے لئے مکہی کروٹی بن گئی ہے کیونکہ ان کا بہت دل کا رات میں نے کہا چلے آج میں آپ لوگوں کو بنا گئی ہاتھ سے ہم میرے ہاتھ کی مکہی کروٹی کھائیں روٹی تو بناتے رہتے ہیں لیکن آج مکہی کروٹی بناتے ہیں لیٹس ٹرائے تو جناب جی بچے تھے سار پر کھڑے ہو گئے تھے کیونکہ وہ کہہ رہتے کہ ہمیں آٹھر تھے تو ہم نے کھیل لے ہم نے کھیل لے تو کہہ لے کہ یہ رات کی ویڈیو بان رہی ہے اور نیکس ٹرائی میرے یمینے آنا تھا تو میں بہت بہت زیادہ پیزی تھی تو ویڈیو بھی نہیں اپلوڈ کر پھائی کل تو 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 پتہ نہیں کیا تو یہ کہ پھر یہ کام رہنے کے لئے مگر ایک روٹی بان رہی ہے باقی روٹین آپ کو انشاءاللہ میں باقی ساتھ ساتھ بتاتی ہوں تو دیکھیں الحمدللہ اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ کا حسان کہ میری مگر ایک روٹی بلکل سمودلی طوے کے اوپر چلے کیونکہ میں نے بلکل اچھے سے پراپرلی میں نے آٹے کو گوندا تھا ٹھیک ہے اب اتنی ہلکی آج میں میں نے اس کو بنانا تھا تو اس کے پاس کھڑی میں اندر چکل کر رہی تھی اور پھر میں دیکھ رہی تھی کہ پکا ہے نہیں پکا اور آہستہ ایسے اس کو میں دیکھ رہی تھی پھر مجھے چیلنج کیا گا کہ اس کو فلپ کر کے دکھا دو میں نے کہا اوکے کر لیتی ہیں نو وریز جناب جی میں نے پکڑایا چمچ اور میں نے اس کو اچھے سے کر لیا فلپ اور یہ دوسرے والا اسمان بھائی کا بن رہا کامنان کو میں نے دے دیا تھا یہ دوسرے والا اسمان بھائی کے لئے بنا رہی تھی تو اس کے بعد یہ بنا رہی ہیں ہم ہم میں بنا رہی ہوں چکن بولنیس کڑا ہی بنا رہی ہوں میں نے بریگ بریگ پیاس کاٹ کے اس کو ہلکی آنج پہ میں نے سوافٹ کرنے کے لئے چھوڑ دیا تھا ہری میٹچے ڈال دی پھر یہ پانچ چھے دکھر میٹ ٹماتر لے لے گئے کڑا ہی ہے تو کڑا ہی میں تھوڑا کھٹاس تھوڑی سی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر ڈال دیا اس کو تھوڑا سپن گیا اٹ کر کے اس کو بٹک کندے دیا اور یہ موٹر مسال نہیں ہے ایک چھوٹا چائے کا چمچ زیرا اور یہ کالی میٹچ ہے سابت اور یہ لونگ ہے اور یہ دارچنے کا ایک ٹکڑا ہے تو یہ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے اور ساہ سا وہ سوفٹ ہوتارے گا اور جب یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے گا تو وہ چکن ٹوکڑی کے اندر دو کے اچھے سے واش کر کے رکھا ہوئے وہ بھی انشاءاللہ اس کے اندر ایڈ کریں گے تو اس کو اچھے سے بنائیں گے اس کے اندر کریم جائے گی اور نمک میٹچ وہ بھی انشاءاللہ ہم نے ایک کلو چکن مدد کے مگو آیا تھا لیکن ہم نے بنایا ہے کیونکہ اور یہ بننے کے بعد بھی تھوڑا سوچ گیا تھا لیکن وہ بہت 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 مزے کا بنائی تھا ایک چھوٹا 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 چائے کا چمچ باہر کے نمک اور حاف حلدی اور ایک چمچ باہر کے لال مرچ اور ایک چھوٹا جو انتھاں وہ دادر میں ڈال لیں وہ ساری اس کے دارے اٹھ کر دیں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے مکس اور اگر اس کے دن اڈالیں گے چکن بیسکلی عثمان بھائی اور کامڈان مٹن لائک نہیں کرتے اور جو بیف ہے وہ ہم لوگ بلکل بھی نہیں کھاتے تو ان کو یہ چکن پسندہ تھا لیکن اس طرح کا سالہ نہ ہوتا ہو کوئی شوبر والی چیز ہوتا وہ بلکل بھی لائک نہیں کرتا وہ کہتے ہیں تھوڑی تھوڑی گریوی اور ساتھ نے چکن ہو تو ہم لوگ کھا لیتے ہیں اور اگر مٹن مان جائے تو وہ ہالی گریوی گریوی کھا لیتے ہیں جیسے آلو گوش من گیا کوئی سبزی کے اندر گوش ڈال دیا تو وہ کھا لیتے ہیں سبزی اور آلو گوش کو چھوڑ دیتے ہیں مٹن کو چھوڑ دیتے ہیں وہ بلکل بھی نہیں کھاتے اور مٹن جیسے چیز نے لینے ہم میں سے وہ لے لیتے ہیں اتنا ہی ہم لوگ بناتے ہیں اور مطلب کے چیز مطلب کے پراپر کھائی جائے اس کا زیادہ مرض ہے وہ جو بچ جاتی ہے وہ اچھی نہیں ہوتی اب ایک چمج بار کے میں اس کے اندر ڈالی ہوں سکا دھنگا پسا ہوا پاوڈر پھر اس کے اندر ڈالیں گے کریم کریم کی میں وہی دیکھ رہی تھی کہ جب میں ویڈیو وائس آور کرنے بیٹھی تو میں اس کو پہلے ایڈٹ کر رہی تھی میں نے کہا چلے وائس آور کرتے ہیں میں دیکھ رہی تھی کہ جو کریم والا پاوڈر وہ مست ہو گیا میرے سے کریم ڈال دی تھی یہ بوٹی میں چیک کرنے کیوں گل گیا ہے کہ نہیں گل گیا بھی تو یہ ابھی تھوڑی کسر تھی تو میں نے اس کے نیچے وہ دم ملکت اب وہ رکھا تو اس سے اتنی اچھی بن گئی تھی پھر جب یہ پاک گیا تو میں نے اس کو چیزے مون لیا اور بریک بریک ادرک اور ہری میرچے کھاٹ لی اور دنیا کھاٹ کے بارے اس کی گارنش کے لیے پھر اس کے اندر ہم نے کریم بھی ایٹ کر دی کریم ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر وہ گارنش کی چیزیں ایٹ کرنے کے کڑائی بن جائے گی اس کو کچھ لوگ چام پہ بھی بولتے ہیں لیکن چام کا سٹائل تب آ جاتا ہے جب وہ جو لس ہے وہ جو پیاز ہے اور جو ٹرماتر ہیں وہ سابت سابر ہیں تب وہ چام پہ بنتی ہیں لیکن یہ ہے چکن کڑائی ٹھیک ہو گیا تو اس کے اندر میں نے تیسٹ تیسٹ کو زیادہ کرنے کے لیے تیسٹ کو دیولپ کرنے کے لیے میں نے اس کے اندر تھوڑا سا اچارگوش جو اس کا نیشنل کا مسالات ہے وہ میں نے ایک جو چائے کا چام پہ جاتا ہے وہ میں نے ہاف ڈال دیا تھا تو اس سے اور زیادہ کہلنے کے ٹیسٹ مزے کا ہو گیا تھا تو اس کے ساتھ ہم لوگوں نے کچومر بنایا سلاحات بنایا پیاز اور تھوڑے سے بندگو بھی اور تھوڑے سے گاجر کو مکس کیا نمک کالی میرسٹ ڈالی اور وہ ریڈی کھن لیا لیمن ڈال دیا تو یہ مارا کھانا ریڈی ہو گیا اب ہم لوگ کھانا کھانے ہیں امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر اچھے لگی ہو تو کارنی لائک سبسکرائب اور شیئر میرے چینل thank you so much for watching میرے ویڈیوز اللہ حافظ یہ میری ماما بیٹھ ہی رہی ہے موسیقی